موسیقی ہلو بیورز میں ہوں آپ کا مذبان افروز ہمائیوں اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نو ٹوگیدر سخیز ورلڈ یوٹیوب چینل پر ہم نے آپ سے پرامس کیا تھا کہ ہم آپ کے لئے نئی نئی انفرمیشنز لے کر آتے رہیں گے چلیے آج آپ کو سناتے ہیں ایک حیرت انگیز چخصیت کی کہانی وہ اپنے دائیں گال کو حرکت دیتا تھا اور لوگوں کو کائنات کی سیر کروا دیا کرتا تھا دنیا کی سپر پاور کہلانے والے ممالک کے سربراہ اسے دیکھ کر تازیمن کھڑے ہو جایا کرتے تھے جیہاں ویورز یہ ذکر ہے گلیلیو کی وفات اور نیوٹن کی پیدائش کے تین سو سال بعد پیدا ہونے والے عظیم ریاضی دان فلاکیات دان سائنس دان اسٹیفن ویلیم ہاکنگ کا اسٹیفن ہاکنگ آکس فورڈ میں آٹھ جنوری انیس سو بیالیس کو پیدا ہوا ہاکنگ نے ابتدائی تعلیم سینٹ البنس کے ایک سکول سے حاصل کی جب آئینسٹائن اس دنیا سے رخصت ہوا تو ہاکنگ صرف تیرہ برس کا تھا ناظرین پندروی سدی سے یہ روایت بن چکی ہے کہ ہر بڑا سائنس دان دنیا سے رخصت ہوتے وقت اپنے پیچھے دوسرا ایک سائنس دان چھوڑ کر جا رہا ہے خدا کرے کہ یہ روایت چلتی رہے اور یہ دنیا آگے بڑھتی رہے اسکول اور کالج سے فارغ ہونے کے بعد ہاکنگ جب یونیوسٹی پہنچا تو انیس سو باسٹھ میں ڈاکٹروں نے اسے بتایا کہ وہ ایک لا علاج مرض کا شکار ہو چکا ہے اور آہستہ آہستہ اس کا جسم مفلوج ہوتا جائے گا اور آخر کار ایک دن بہت جلد وہ زندگی کی بازی ہار جائے گا یہ خبر ہاکنگ پر بجلی بن کر گزری اس نے سوچا کہ جب اس کا مقدر موت ہی ٹھیری تو پھر پی ایج ڈی کرنے کا کیا فائدہ ایک جانب موت اس کا انتظار کر رہی تھی تو دوسری جانب اس کے خواب تھے اس کی زندگی کا یہ مشکل ترین دورہا اس کے لیے نقطہ انقلاب ثابت ہوا ہاکنگ نے فیصلہ کر لیا ہاکنگ نے سوچا کہ جب موت ہی اس کا مقدر ٹھیری تو کیوں نہ کوئی ایسا کام کیا جائے کوئی بڑا کام کیا جائے کوئی ایسا کام جس سے بنی نوع انسان کی بھلائی مقصود ہو ہاکنگ نے بالکل اس فلسفی کی طرح سوچا تھا جس فلسفی کی ماں کا انتقال ہوا تو اس نے غم بھلانے کے لیے ایک مشکل ترین موضوع پر زخیم کتابوں کا مطالعہ شروع کر دیا تھا فلسفی کتابوں میں ڈوبتا چلا گیا اور اس کا غم بھی کسی اندیکھے سمندر میں ڈوب گیا ہاکنگ نے بھی ایک مشکل ترین موضوع کا انتقاب کیا اس نے آئین سٹائن کے پیچیدہ ترین نظریہ اضافت یعنی سپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی پر غور کرنا شروع کر دیا اور اس کی گتھیوں کو سلجانے لگا ان گتھیوں کو سلجاتے سلجاتے ہاکنگ ایک دن بلیک ہول سے علج بیٹھا کائنات میں موجود بلیک ہول سے ہاکنگ ساری زندگی علجا رہا اور یہ دنیا سلجتی چلی گئی وقت کی مختصر تاریخ یعنی اپنی کتاب بریف ہسٹری آف ٹائم لکھنے والے کو یہ اندازہ ہی نہیں ہوا کہ ٹائم کتنی تیزی سے گزر گیا ہاکنگ نے نہ صرف پی ایج ڈی مکمل کی بلکہ وہ بیسویں صدی کے ذہین ترین شخص آئین اسٹائن کا جانشین کہلانے لگا ڈاکٹروں کی پیشنگوئی کے برعکس ہاکنگ زندہ سلامت رہا مگر اس کا جسم مکمل طور پر مفلوج ہو چکا تھا وہ نہ چل سکتا تھا نہ بول سکتا تھا لیکن وہ خدا کا بنایا ہوا ایک کمپیوٹر تھا بلکل ایک کمپیوٹر کے معنی میں جیسے ہم کسی کمپیوٹر سے کوئی سوال پوچھتے ہیں اس میں کوئی چیز انسٹ کرتے ہیں وہ ہماری بات کا جواب تو نہیں دے سکتا وہ ہمیں سن تو نہیں پاتا لیکن وہ ہمیں معلومات ضرور مہیا کرتا ہے ہاکنگ کی ساری زندگی ویلچئر پر بسر ہوئی وہ نہ بول سکتا تھا نہ سن سکتا تھا لیکن وہ زبان ہلائے بغیر دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں جا کر یونیورسٹیوں سے مدعو کیا کرتی تھی اور وہ وہاں جا کر لیکچر دیا کرتا تھا ہاکنگ کئی دہائیوں تک اس چیر پر فائز رایا جس پر کبھی آئیزک نیوٹن بیٹھا کرتا تھا ہاکنگ اپنے دور کا افلاتون تھا ہاکنگ کی ویلچئر پر ایک جدید قسم کا کمپیوٹر نصب تھا اس کمپیوٹر میں سے ایک تار نکل کر دائیں گال سے چسپاں رہتی تھی اور ہاکنگ اپنے دائیں گال کو حرکت دیتا تھا جو سوچتا تھا اس کے مطابق وہ حرکت دیتا تھا اور کمپیوٹر ٹائپنگ شروع کر دیتا تھا اور اس میں لگے سپیکروں سے آواز آنا شروع ہو جاتی تھی یوں اس کا لیکچر دنیا کے لوگوں تک یا سامین تک پہنچنا شروع ہو جاتا تھا ہاکنگ ہمیں یہ بتاتا تھا کہ بلیک ہولز کس طرح سے وجود میں آتے ہیں وہ ہمیں یہ بھی بتاتا تھا کہ اگر کوئی انسان کسی بلیک ہول میں گر جائے تو وہ سایہ بن کر اس میں رہنے لگے گا یا پھر اس بلیک ہول کو پار کر کے کسی بلکل نئی کائنات میں جا نکلے گا ہاکنگ کے مطابق بلیک ہولز تب بنتے ہیں جب کوئی فلقی جسم اپنی سقلی کشش کی وجہ سے اپنے آپ کو تباہ کر لیتا ہے اور وہ یوں کائنات میں بلیک ہول کے مانند رہنے لگتا ہے ہاکنگ اپنی شہرہ آفاق تصنیف ابریف ہسٹری آف ٹائم میں ہمیں بتاتا ہے کہ وقت کب پیدا ہوا تھا ماضی حال اور مستقبل کیا ہے ابھی تک کوئی مستقبل کے زمانے سے کوئی شخص ہم سے ملنے کے لیے کیوں نہیں آیا ہر شخص حال ہی میں کیوں آتا ہے اور ماضی کا حصہ بن جاتا ہے گزرتے وقت کو کیوں نہیں روکا جا سکتا اپنی موت سے چند سال قبل ہاکنگ کے اس بیان نے ساری دنیا کو پریشان کر دیا تھا کہ آنے والے ہزار سالوں کے دوران کچھ سائنسی وجوہات کی بنیاد پر یہ دنیا تباہ ہو جائے گی لہٰذا ہمیں دوسرے سیاروں پر زندگی تلاش کرنی چاہیے اور وہاں پر گھر بسانے چاہیے اور زندگی بسر کرنی چاہیے عظم، ہمت اور حوصلہ یہ الفاظ بنے ہی بہت کم لوگوں کے لیے ہیں ہم نے ان الفاظ کا زیادہ استعمال کر کے انہیں بیمانی کر دیا ہے اسی لیے جب کسی خاص شخصیت کے لیے ہمیں ان الفاظ کا استعمال کرنا پڑتا ہے اور ہمارے ذہن میں الفاظ نہیں آتے تو ہمیں مجبوراں کہنا پڑتا ہے کہ ہمیں الفاظ نہیں مل رہے یہی معاملہ کچھ اسٹیفن ہاکنگ کے معاملے میں بھی پیش آتا ہے ویورز یہ حیرت انگیز شخصیت اسٹیفن ویلیم ہاکنگ چودہ مارچ دو ہزار اٹھارہ کو اس دنیا سے رخصت ہو گیا دنیا سے رخصت ہونے سے کچھ عرصہ قبل اس نے یہ کہا تھا کہ اس کائنات میں دوسری مخلوق بھی موجود ہے وہ ایلینز ہیں یا پھر خلائی مخلوق ہیں اس نے انسانوں کو یہ نصیت کی تھی کہ اگر وہ ایلینز انسانوں سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں یا ان سے بات کرنے کی کوشش کریں تو انہیں جواب نہیں دینا ہے اور اس مخلوق سے علجنا نہیں ہے کیونکہ وہ مخلوق انسانوں سے بہت زیادہ ترقیافتہ اور پاورفل ہے اور اس کا یہ بھی بیان تھا کہ یہ دنیا ہزار سال بعد تباہ ہو جائے گی زندگی کے آخری ایام میں کچھ لوگوں نے ہاکنگ سے یہ پوچھا تھا کہ آپ کے لئے بلیک ہولز آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا سقلی کشش ان میں سے بہت زیادہ پیچیدہ کیا چیز ہے جو آپ کو سمجھ میں نہیں آتی ہو تو ہاکنگ کا جو جواب تھا وہ بڑا حیرت انگیز تھا ہاکنگ کا کہنا تھا کہ جو چیز کائنات نے مجھے سمجھ نہیں آئی وہ ان تینوں چاروں چیزوں میں سے کوئی نہیں ہے بلکہ وہ چیز ہے عورت اور ہاکنگ کا کہنا بالکل صحیح تھا کیونکہ ہاکنگ کے زندگی میں اس کے دونوں شادیاں ناکام ہو چکی تھیں ویورز جڑے رہیے ہمارے ساتھ سقیز ورل کے ساتھ اور دیکھتے رہیے پروگرام نو ٹوگیدر کیونکہ جب ہم ٹوگیدر ہوں گے تو زیادہ سے زیادہ نالج شیئر ہوگی اور ہم اسے آپ کے تک پہنچا سکیں گے اور آپ سے کچھ نالج حاصل کر سکیں گے لہٰذا اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے بہت شکریہ اللہ حافظ